حیاء کے بارے میں اس کونسپٹ کو اپنے ذہن سے بلکل نکال لیں کہ حیاء اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی وہ کریں جو آپ اکیلے میں کرتے ہیں حیاء اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو صرف عورتوں پر اپلائی ہوتے ہیں حیاء کا تعلق صرف ہمارے زبان سے ہمارے کپڑوں سے نہیں ہے بلکہ میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں کہ حیاء کی دیفینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی صحابہ سے کہا استحی من اللہ حق الحیاء کہ میرے صحابہ اللہ سے حیاء کرو اس طریقے سے جیسے کہ حیاء کا حق ہے صحابہ نے جواب دیا اللہ علیہ وسلم انہا لنستحی والحمدللہ اللہ بے شک ہم تو یقینا حیاء کرنے والے الحمدللہ اللہ کے نبی فرمایا نہیں بلکہ اللہ سے حیاء تو یہ ہے استحی من اللہ اللہ سے حیاء کرنا تو یہ ہے کہ انتحفظ راسا وما وعا کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہاں سر سے مراد یہ نہیں ہے یہاں سر سے مراد یہ ہے اور اس کے اندر کیا کیا آتا ہے دیکھئے اگر آپ اس اپنے پورے فیس کو یہاں حردیسی نے لکھا اس سے مراد پورا فیس ہے اس فیس کے اندر کیا کیا آتا ہے جس میں ہمیں حیاء کرنی ہوتی ہے اس فیس کے اندر ہماری زبان آتی ہے اس فیس کے اندر ہماری زبان آتی ہے کوئی بھی بات اللہ کے سامنے کرتے وہ اپنی زبان سے نکالتے ہوئے حیاء کرو اللہ تعالیٰ سے اس لیے تو اللہ کے ربی نے فرمایا تم میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلِيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَ اسْمُتْ اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہہ یا خاموش رہے یعنی اللہ سے حیاء یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے ایسی بات نہ نکالے جو گناہ ہو جو اللہ کو نہ پسند ہو اس سر کے اندر ہمارے کان آتے ہیں ان کانوں سے انسان کوئی ایسی بات نہ سنے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہو ان آنکھوں سے انسان کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ہو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کرنی فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ مومنین سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں اور مومنات سے کہی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس کو دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہو تو یہ ہے چہرہ وما وعا اور جو کچھ اس کے ساتھ ہے پھر اللہ کے نمی میں فرمایا وما بتنا وما ہوا اور یہ جسم اور جو کچھ اس کے ساتھ ہے اس جسم کے اندر کیا کیا ہے اس جسم کے اندر ہمارے ہاتھ ہیں اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس کو اللہ نے منع کیا ہو کیونکہ اللہ کے سامنے ایسا کام کریں گے تو اللہ سے حیاء آنی چاہیے